مگل اور میں لبر ہیڈی سرکاری گرنہ بکاس سمیتی میں بی جی پی پردیش گرنہ بکاس سلحکار سمیتی کے اپادیہک شیامبیر سوینی کا عبینندر سماروح کا آئیو جن کیا گیا راجمنطری سویامبیر سوینی نے کہا کہ راج سرکار کسانوں کے سمسیوں کے لے کر گمبیر ہے جس کے چلتے سمیتیوں کو کیسے آت میں نربھر بنایا جوا ہے اور ان کی آئے بڑھائی جیسا کہ اس پر کاری کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اترکان سرکار شیگر ہی گرنہ مولی گھوشت کرے گی ان کا پریاس رہے گا کہ پردیش میں انہیں راجیوں کی اپیکشا کسان کو ادھیک گرنہ مولی دیا جائے کسانوں کو اندان پر کرشی اندر دیا جانی کا کار بھی کیا جا رہا ہے کسانوں کے حط میں بزرٹ کی کمی کو بھی شیگر بڑھائے جائے گا اس سمبند میں گرنہ مندری سورب بہو گناہ سے بات کی گئی ہے انہوں نے سمیتی کو پردیش میں سب سے اچھا کارے کرنے پر سہمتی پرابندھن کو بتائی ہے اور انہوں نے پرابندھن کو شبکاب نہ دی ہے دیو بھومی اتراخنڈ کا دوار ہری دوار ہے اور ہری دوار میں بھی سب سے پہلے ہم یہاں اس نارسن بلوک میں اس گنہ مندی سے گجر کاغگر بڑھتے ہیں اور ایک قسم سے میں کہوں کہ گنے کا سربادی کا اگر اتپادن ہوتا ہے تو اسی چھیتر میں یہ سنچت چھیتر ہے اور یہاں کا کسان بھومی پتر بہت مہنتی ہے ماتر گنہ ہمارے تین جلو کے اندر ہے تیرہ میں سے سربادی کھری دوار میں ہے پھر ادھم سنگر میں ہے اور دیرہ دون کے کچھ میدانی بھاگوں میں ہے تو یہاں کا کسان گنے کی کا بھرپور اتپادن کرتا ہے ان کی کیا سمجھ چائے ہیں اترکن سرکار کے ماننے مکھے منتری جی نے ہمارے بیچ کے ہی ہمارے بہت ہی ورسٹ نیتا ہے سری شامویر سینی جی کو راججے جو گنہ سلاکار سمیتی ہے اس کا اپادیاکش بنایا ہے تو اسی کے نمیت آج یہاں پر ہمارے کسان بھائیوں نے ہمارے کرمچاریوں نے ہمارے ادھکاریوں نے یہاں گنہ سمیتی لیپریڈی میں آج ان کا سواغت کیا ہے اور سواغت کے لئے آئے ہیں اور منتری جی سواغت سے زیادہ پسط کرتے ہیں کہ لوگوں سے سمواد کروں لوگ چیزوں کو میں